اسلام علیکم جی کے آل چالنج سب کے ٹھیک تھاک ہیں خیرئیے سے ہمید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیرئیے سے ہوں گے تو بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ نے ہندر سبکرائبر میرے پورے کروا دیئے تو چلتے ہیں جی فورس آج سسٹم پر یہ کیا سسٹم ہے اور یہ ہے کیا چیز فورس آج ہے کیا ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا سوال آتا ہے کہ بھائی فورس آج ہے کیا تو سب سے پہلے جی ایک ایسا سسٹم ہے ایک ایسا بزنس ہے جو کہ آپ آن لائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی آن لائن میں ایک ایسا بزنس ہے اور ایسا ایک ڈی سینٹرلائز بزنس ہے جس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل ایک ایسا بزنس ہے آن لائن آن لائن کا مطلب ہے کہ آپ اسے صرف سمارٹ فون اپنے سمارٹ فون سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہو اس فورسائز سسٹم کو ٹھیک ہے اون لائن یہ ایک بزنس ہے اسے آپ سمارٹ فون پہ بھی کار سکتے ہو لیپ ٹوپ جا مرضی بس کم از کم آپ کے پاس سمارٹ فون ہونا چاہیے اور اس میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے بس فورسائز کی سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ دی سینٹرلائز ہے ٹھیک ہے جی دی سینٹرلائز سسٹم ہے یہ دی سینٹرلائز کا مطلب کیا ہوتا ہے جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر کوئی اس کا مالک نہیں بیٹھا جو ہمارے پیسے کھا سکے ٹھیک ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ایک مسٹر لادو ہے نا اس نے بنا کے یہ چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جی جو بھی ہم اس میں کام کرتے ہیں ہمارا ہنڈر کا ہنڈر پرسنٹ ہمیں ہی ملتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے جو امپورٹن بات ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ پی آؤٹ ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے جی جو آپ کا ہوتا ہے وہ جو آپ خود محنت کرتے ہو اس کا پورا کا پورا سیلہ آپ کو مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ہنڈر پیس کا بھی کام کیا ہے نا تو ہنڈر کے ہنڈر آپ کے وائلٹ میں آئیں گے اگلی بات اس میں ہے ویڈرا کی ویڈرا کی ریکویسٹ آپ کو لگانی پڑتی ہی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے جی جیسی فورس آئے بھی آپ کو ہی کام کرتے ہو آپ کو ویڈرا لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہی دریکٹ وائلٹ میں آتے ہیں ٹھیک ہے ڈریکٹ آکھ کے وائلٹ میں آتے ہیں کوئی آپ کو یہ نہیں ہے کہ دوسری ویبسائٹ جیسے ہوتا ہے اس میں ویڈرا لگاتا ہے دو تین دن بعد آپ کا ویڈرا آپ کے وائلٹ میں آجاتا ہے آپ کے ہاتھ میں آجاتا ہے لیکن اس میں آسا نہیں ہی سیدھے آپ کے وائلٹ میں آگے کوئی آپ کو ریکویسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب تھوڑا سا میں کمپیریزن کروں گا جی کہ ڈی سینٹرلائز سسٹم اور سینٹرلائز میں کیا چیز ہے تھوڑا کمپیریزن دیکھیں گے کہ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز جو کہ ہمارا فور سائی ٹوٹل ہمارا ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے اب سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز کا مطلب کیا ہے سینٹرلائز میں کوئی نہ کوئی کمپنی ہوگی ٹھیک ہے کمپنی ہوگی جو آپ کو سارا کا سارا آپ کا نظام چلا رہی ہوگیا ہوگیا تھے اور کمپنی میں کیا ہوتا ہے کوئی فائد بھی ہوتا ہے جو کمپنی چلا رہا ہوتا ہے لیکن percentrize میں کیا چیز ہوتا ہے کمپنی ہوتوتی ہے اس میں جو کہ چلا رہی ہے ایسے کمپنی ہوتی ہوتی ہے اس میں دوسری بات اس میں اไมنا کوئی اس کا اور ہوتا ہے کوئی بھی نیو نر او نر نو نر بھی کوئی ایسا اور مثل کر رہا siete سال کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے جی سکیم کا جو جبکر ہے جو بہت ساری دنیا آج اون لائن میں بیٹھی ہے سکیم سکیم سے بڑا ان کو رڈہ رہتا ہے سکیم جو ہے وہ آپ کو وہی کرتا ہے بندہ جس کے کنٹرول میں کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے سینٹرلائی سسٹم میں اوپر کوئی مالک بیٹھا ہے آپ کا بہت سے بیٹھا ہوگا جو آپ کا یہ سکیم بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بین کر سکتا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ آپ کا بین ہو سکتا ہے سسپینڈ ہو سکتا ہے لیکن اس میں چونکہ ہمارے پاس بوس جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے بوس ہے ہی نہیں اس میں تو اس میں جو چانس ہے نا سکیم کا وہ زیرو پرسند ہے ٹھیک ہے جی سکیم کیا ہے جی زیرو پرسند ہے اس میں کیا ہے اس کے ساتھ سکیم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں بھی ہو سکتا مالکی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بوس کے اوپر کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ بین بھی کر سکتا ہے اگری جو بات ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی کے آپ کا جو مالک ہوتا ہے نا اس نے کوئی نہ کوئی یہاں پر لیمٹ لگائی ہوتی ہے تکریب ان اس نے کہنا ہے کہ آپ کو دو سو ہوگے نا اگر آپ کے پاس ڈالر دو سو اگر آپ کے پاس ڈالر ہو جائے نا تو آپ نے کہا کرنا ہے مدرہ کروان ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بڑی کمال کی چیز ہے اگر آپ کے پاس ایک بھی ڈالر ہے نا یا پوائنٹ میں ڈالر پڑے ہیں کچھ سینٹ پڑے ہیں وہ بھی آپ اڈرہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹرسٹ وائلٹ میں وہ بھی وڈرہ کروا سکتے ہیں آپ اس میں کیا ہوگا آپ کے جب دو سو آپ میں ہی نہ لگا آکھے دو سو کرو گے اسے جب وڈرہ کی باری آئے گی اگر یہ کچھ ہو گیا یہ چلے گی ویب سائٹ ٹھیک ہے آپ کا نقصان ہو گیا ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے ڈی سینٹرلائز میں اس میں ایک ڈالر دو ڈالر جتنے مرضی ڈالر آپ کے پاس پڑے ہیں آپ کو وڈرہ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز یہ جو فورس ہے جا یہ سارا یہ سسٹم ہے ڈی سینٹرلائز ٹھیک ہے اس میں سکیم زیرو ہے سکیم کیوں زیرو ہے کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سکیم زیرو ہے کیوں کہ اس میں جو اپر بیٹھا ہی کوئی نہیں ہے جو آپ کے ساتھ سکیم کر سکتا ہو اس میں جو بھی جب بھی آپ آتے ہو سسٹم میں ٹھیک ہے آپ یہ خود ہی مالک ہوتے ہو آپ سارا کچھ کر سکتے ہو آپ ٹرانزیکشنیں کر سکتے ہو کوئی بندہ ایڈ کروا سکتے ہو کوئی آپ کے ساتھ سلوڈ وغیرہ اپگریڈ کر سکتے ہو پیسے لگا سکتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں پیسے ایک ڈالر یا ایک سینٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز اس کا جو سمجھ نہیں ہے بہت ضروری ہے سینٹرلائز میں کہتا ہوں سینٹرلائز ہونی نہیں چاہیے آپ کے سینٹرلائز میں کیا چیز ہوتی ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں آپ نے ہنڈر روپیز کا کام کی ہے ٹھیک ہے آپ کے بوس کے پاس گئے ہیں جی پچاس روپے فری والے وہ بیٹھ کے صرف کمپنی آپ نے جوائن کی ہے پچاس سیدھے آپ کی کمپنی ہو چلے گئے اور باقی کتنے آگے جی پچاس آپ نے کام کتنے کا کیا تھا سو کا آپ کو مل رہے ہیں پچاس تو اس میں کیا ہوتا ہے جی سو کا آپ نے کام کی ہے سو کے سو آپ کو ہی ملیں گے ٹھیک ہے تو سسٹم کو جب جوائن کرو گے نا تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھئی واقعی ایسا ہے یہ اس میں کیا ہوگا جی ہندرڈ کے ہندرڈ آپ کو ہی ملیں گے کئی اور نہیں جائیں گے نہ اوپر کوئی بہت ہے جہاں پر جانے ہیں ٹھیک ہے کہیں بھی نہیں یہ ایسا سسٹم ہے اور سب سے جو ایمپورٹن بات ہے یہ بلوکچین ٹکنالوجی بلوکچین ٹکنالوجی ایسی ٹکنالوجی ہے جب تک انٹرنیٹ رہے گا تو یہ ٹکنالوجی رہے گی اسی کی بیس پہ یہ کام کا ریپورس آج ٹھیک ہے جی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اس میں پلان کیسے ہیں کس طرح سے اس میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں کافی حد تک پیسے کمار سکیں ٹھیک ہو گیا تو آج کے لیے پھر اتنے ہی رکھتے ہیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی